اب ہم پھر تقریر کو دور آ کر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے سورہ ممدوحہ میں رب العالمین کی صفت سے لے کر مالک یوم الدین تک بیانت فرمایا ہے یہ سب تصریحاتِ قرآنِ شریف چار عالی شان صداقتیں ہیں جن کا اس جگہ کھول کر بیان کرنا قرینِ مسلحت ہے پہلی صداقت یہ کہ خدا تعالیٰ رب العالمین ہے یعنی عالم کے اشیاء میں سے جو کچھ موجود ہے سب کا رب اور مالک خدا ہے اور جو کچھ عالم میں نمودار ہو چکا ہے اور دیکھا جاتا ہے یا ٹٹولا جاتا ہے یا عقل اس پر محیط ہو سکتی ہے وہ سب چیزیں مخلوق ہی ہیں اور حسدی حقیقی بجوز ایک ذاتِ حضرتِ باری طالع کے اور کسی چیز کے لیے حاصل نہیں غرض عالم بجمعی اجزائے ہی مخلوق اور خدا کی پیدائش ہے اور کوئی چیز اجزائے عالم میں سے ایسی نہیں کہ جو خدا کی پیدائش نہ ہو اور خدا تعالیٰ اپنی ربوبیتِ تامہ کے ساتھ عالم کے ذرے ذرے پر متصرف اور حکمران ہے اور اس کی ربوبیت ہر وقت کام میں لگی ہوئی ہے یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ دنیا کو بنا کر اس کے انتظام سے الگ ہو بیٹھا ہے اور اسے نیچر کے قائدے کے ایسا سپرس کیا ہے کہ خود کسی کام میں دخل بھی نہیں دیتا اور جیسے کوئی کل بات بنائے جانے کے پھر بنانے والے سے بے علاقہ ہو جاتی ہے ایسا ہی مصنوعات سانے حقیقی سے بے علاقہ ہیں بلکہ وہ رب العالمین اپنی ربوبیتِ تامہ کیا پاشی ہر وقت برابر تمام عالم پر کر رہا ہے اور اس کی ربوبیت کا میہ بالاتصال تمام عالم پر نازل ہو رہا ہے اور کوئی ایسا وقت نہیں کہ اس کے رش فیض سے خالی ہو بلکہ عالم کے بنانے کے بعد بھی اس مبدع فیوس کی فی الحقیقت بلا ایک ذرا تفاوت کے ایسی ہی حاجت ہے کہ گویا ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں بنایا اور جیسا دنیا اپنے وجود اور نمود کے لیے اس کی ربوبیت کی محتاج تھی ایسا ہی اپنے بقا اور قیام کے لیے اس کی ربوبیت کی حاجت مند ہے وہی ہے جو ہر دم دنیا کو سنبھالے ہوئی ہے اور دنیا کا ہر ذرہ اسی سے ترو تازہ ہے اور وہ اپنی مرضی اور ارادے کے موافق ہر چیز کی ربوبیت کر رہا ہے یہ نہیں کہ بلا ارادہ کسی شائع کے ربوبیت کا موجب ہو ورس آیاتِ قرآنی کی روح سے جن کا خلاصہ ہم بیان کر رہی ہیں اس صداقت کا یہ منشاہ ہے کہ ہر یک چیز کے جو عالم میں پائی جاتی ہے وہ مخلوق ہے اور اپنے تمام کمالات اور اپنے تمام حالات اور اپنے تمام اوقات میں خدا تعالیٰ کی ربوبیت کی محتاج ہے اور کوئی روحانی یا جسمانی ایسا کمال نہیں ہے جس کو کوئی مخلوق خود بخود اور بغیر ارادہ خاص اس متصرف و مطلق کے حاصل کر سکتا ہو اور نیز حضب توضیح اسی کلام پاک کے اس صداقت اور ایسا ہی دوسری صداقتوں میں یہ معنی بھی ملہوز ہیں کہ رب العالمین وغیرہ صفتیں جو خدا تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں یہ اسی کی ذات واحد لا شریک سے خاص ہیں اور کوئی دوسرا ان میں شریک نہیں جیسا کہ اس صورت کے پہلے فکرے میں یعنی الحمدللہ میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ تمام محمد خدا ہی سے خاص ہیں دوسری صداقت رحمان ہے کہ جو بات رب العالمین بیان فرمایا گیا اور رحمان کے معنی جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں یہ ہیں کہ جس قدر جاندار ہیں خواہ زی شعور اور خواہ غیر زی شعور اور خواہ نیک اور خواہ بد ان سب کے قیام اور بقائے وجود اور بقائے نو کے لیے اور ان کی تکمیل کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت عامہ کے روح سے ہر یک قسم کے ازباب مطلوبہ میسر کر دیئے ہیں اور ہمیشہ میسر کرتا رہتا ہے اور یہ عطیہ محض ہے کہ جو کسی عامل کے عمل پر موقع نہیں تیسری صداقت رحیم ہے جو بعد رحمان کے مذکور ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ صحیح کرنے والوں کی صحیح پر ومقتضائے رحمت خاص سا سمرات حسنہ مترتب کرتا ہے توبہ کرنے والوں کے گناہ بکستا ہے مانگنے والوں کو دیتا ہے ہٹ کھٹانے والوں کے لیے کھولتا ہے چوتھی صداقت جو سورہ فاتحہ میں مندرج ہے مالک یوم الدین ہے یعنی باکمال و کامل جزہ سزا کے جو ہر یک قسم کے امتحان و ابتلا اور توسط ازباب غفلت افترا سے منزہ ہے اور ہر یک قدورت اور کسافت اور شک اور شبہ اور نقصان سے پاک ہے اور تجلیات عظمہ کا مظہر ہے اس کا مالک بھی وہی اللہ قادر مطلق ہے اور وہ اس بات سے ہرگز آجز نہیں کہ اپنی کامل جزہ کو جو دن کی طرح روشن ہے ظہور میں لاوے اور اس صداقت عظمہ کے ظاہر کرنے سے حضرت اہدیت کا یہ مطلب ہے کہ تاہ ہر یک نفس پر بطور حق الیقین امور مفصلہ زیل کھل جائیں اول یہ عمر کہ جزہ سزہ ایک واقعی اور یقینی عمر ہے کہ جو مالک حقیقی کی طرف سے اور اسی کے ارادہ خاص سے بندوں پر وارد ہوتا ہے اور ایسا کھل جانا دنیا میں ممکن نہیں کیونکہ اس عالم میں یہ بات عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی کہ جو کچھ خیر و شر و راحت و رنج پہنچ رہا ہے وہ کیوں پہنچ رہا ہے اور کس کے حکم و افتیار سے پہنچ رہا ہے اور کسی کو ان میں سے یہ آواز نہیں آتی کہ وہ اپنی جزا پا رہا ہے اور کسی پر بطور مشہود و محسوس منکشف نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ بھگت رہا ہے حقیقت میں وہ اس کے عملوں کا بدلہ ہے دوسرے اس صداقت میں اس عمر کا کھلنا مطلوب ہے کہ اسبابِ عادیہ کچھ چیز نہیں ہیں اور فائلِ حقیقی خدا ہے اور وہی ایک ذاتِ عزمہ ہے کہ جو جمعِ فیوز کا مبدہ اور ہر یک جزا سزا کا مالک ہے تیسرے اس صداقت میں اس بات کا ظاہر کرنا مطلوب ہے کہ سعادتِ عزمہ اور شکاوتِ عزمہ کیا چیز ہے یعنی سعادتِ عزمہ وہ فوضِ عظیم کی حالت ہے کہ جب نور اور سرور اور لذت اور راحت انسان کے تمام ظاہر و باطن اور تن اور جان پر محیط ہو جائے اور کوئی عزم اور قوت اس سے باہر نہ رہے اور شکاوتِ عزمہ وہ عذابِ علیم ہے کہ جو وباعث نافرمانی اور ناپاکی اور بوت اور دوری کے دلوں سے مشتائل ہو کر بدنوں پر مستولی ہو جائے اور تمام وجود فِن نار وَسْسَكَرْ مَالُوم ہو اور یہ تجلیاتِ عزمہ اس عالم میں ظاہر نہیں ہو سکتی کیونکہ اس تنگ اور منکوز اور مقدر عالم کو جو روح پوشِ ازباب ہو کر ایک ناکس حالت میں پڑا ہے ان کے ظہور کی برداشت نہیں بلکہ اس عالم پر ابتلاہ اور آزمائش غالب ہے اور اس کی راحت اور رنج دونوں ناپائے دار اور ناکس ہیں اور نیز اس عالم میں جو کچھ انسان پر وارد ہوتا ہے وہ زیرِ پردہ ازباب ہیں جس سے مالک الجزا کا چہرہ محجوب اور مکتوم ہو رہا ہے اس لیے یہ خالص اور کامل اور منکشف طور پر یوم الجزا نہیں ہو سکتا بلکہ خالص اور کامل اور منکشف طور پر یوم الدین ہے یعنی یوم الجزا وہ عالم ہوگا کہ جو اس عالم کے ختم ہونے کے بعد آفے گا اور وہی عالم تجلیات کا عزمہ مظہر اور جلال اور جمال کے پوری ظہور کی جگہ ہے اور چونکہ یہ عالم دنیوی اپنی اصل وضع کے روح سے دار الجزا نہیں بلکہ دار الافتلا ہے اس لیے جو کچھ اسر و یس و راحت و تکلیف اور غم اور خوشی اس عالم میں لوگوں پر وارد ہوتی ہے اس کو خدا تعالیٰ کے لطف یا کہر پر دلالت قطی نہیں مثلاً کسی کا دولت مند ہو جانا اس بات پر دلالت قطی نہیں کرتا کہ خدا تعالیٰ اس پر خوش ہے اور نہ کسی کا مفلس اور نادار ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس پر ناراض ہے بلکہ یہ دونوں طور کے ابتلاہ ہیں تا دولت مند کو اس کی دولت میں اور مفلس کو اس کی مفلسی میں جانچا جائے یہ چار صداقتیں ہیں جن کا قرآن شریف میں مفصل بیان موجود ہے اور قرآن شریف کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ ان صداقتوں کی تفصیل میں آیات قرآنی ایک دریہ کی طرح بہتی ہوئی چلی جاتی ہے اور اگر ہم اس جگہ مفصل طور پر ان تمام آیات کو لکھتے تو بہت سے عجزاء کتاب کے اس میں خرچ ہو جاتے سو ہم نے اس نظر سے کہ انشاءاللہ انقریب براہین قرآنی کے موقع پر وہ تمام آیات پر تفصیل لکھے جائیں گے ان تمہیدی مباحث میں صرف سورہ فاتحہ کے کل و دل کلمات پر کفایت کی اب بعد اس کے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چاروں صداقتیں کہ جو بیان اس ثبوت اور بدیہ اس صدق ہیں ایسے بنظیر اور آلہ درجے کی ہیں کہ یہ بات دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور فرمانے کے وقت یہ چاروں صداقتیں دنیا سے گم ہو چکی تھی اور کوئی قوم پردہ زمین پر ایسی موجود نہیں تھی کہ جو بغیر امیزش افراد یا تفرید کے ان صداقتوں کی پابند ہو پھر جب قرآن شریف نازل ہوا اس کلام مقدس نے نئے سرے ان گمشدہ صداقتوں کو زاویہ گمنامی سے باہر نکالا اور گمراہوں کو ان کے حقانی وجود سے اطلاع دی اور دنیا میں ان کو پھیلایا اور ایک عالم کو ان کے نور سے منور کیا لیکن اس بات کے ثبوت کے لیے کہ کیوں کر تمام قومیں ان صداقتوں سے بے خبر اور ناواقف محض تھی یہی ایک کافی دلیل ہے کہ اب بھی دنیا میں کوئی قوم بجز دین حق اسلام کی ٹھیک ٹھیک اور کامل طور پر ان صداقتوں پر قائم نہیں اور جو شخص کسی ایسی قوم کے وجود کا دعویٰ کرے تو بارے ثبوت اسی کے ذمہ ہے ماں سے واہ اس کے قرآنی شہادت کہ جو ہر یک دوست و دشمن میں شائع ہونے کی وجہ سے ہر یک مخاسم پر حجت ہے اس بات کے لیے ثبوت کافی ہے اور وہ شہادتیں جا بجا فرکان مجید میں بکسرت موجود ہیں اور خود کسی تاریخدان اور واقف حقیقت کو اس سے بے خبری نہیں ہوگی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت تک ہر یک قوم کی ظلالت اور گمراہی کمال کے درجے تک پہنچ چکی تھی اور کسی صداقت پر کامل طور پر ان کا قیام نہیں رہا تھا چنانچہ اگر اول یہودیوں ہی کے حال پر نظر کریں تو ظاہر ہوگا کہ ان کو خدایت اللہ کی ربوبیت تامہ میں بہت سے شک اور شبہات پیدا ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک ذات رب العالمین پر کفایت نہ کر کے صدہار باب متفرقہ اپنے لیے بنا رکھے تھے یعنی مخلوق پرستی اور دیفتہ پرستی کا بغایت درجہ ان میں بازار گرم تھا جیسا کہ خود اللہ تعالی نے ان کا یہ حال قرآن شریف میں بیان کر کے فرمایا ہے اتخذو اہبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ سورہ توبہ آیت 31 یعنی یہودیوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو کہ جو مخلوق اور غیر خدا ہیں اپنے رب اور قاضی الحاجات ٹھہرا رکھے ہیں اور نیز اکثروں کا یہودیوں میں سے باز نیچریوں کی طرح یہ اعتقاد ہو گیا تھا کہ انتظام دنیا کا قوانین منذبطہ متعینہ پر چل رہا ہے اور اس قانون میں مختارانہ تصرف کرنے سے خدا تعالی قاسر اور آجز ہے گویا اس کے دونوں ہاتھ بندے ہوئے ہیں نہ اس قائدے کے برخلاف کچھ ایجاد کر سکتا ہے اور نہ فنہ کر سکتا ہے بلکہ جب سے کہ اس نے اس عالم کا ایک خاص طور پر شیرازہ باندھ کر اس کی پیدائی سے فراغت پالی ہے تب سے یہ کل اپنے ہی پرزوں کی صلاحیت کی وجہ سے خود بخود چل رہی ہے اور رب العالمین کسی قسم کا تصرف اور دخل اس کل کے چلنے میں نہیں رکھتا اور نہ اس کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی کے موافق اور اپنی خوشنودی نہ خوشنودی کے روح سے اپنی ربوبیت کو بتفاوت مراتب ظاہر کرے یا اپنے ارادہ خاص سے کسی طور کا تغیر اور تبدل کرے بلکہ یہودی لوگ خدا تعالیٰ کو جسمانی اور مجسم قرار دے کر عالم جسمانی کی طرح اور اس کا ایک جز سمجھتے ہیں اور ان کی نظر ناکس میں یہ سمایا ہوا ہے کہ بہت سی باتیں کے جو مخلوق پر جائز ہیں وہ خدا پر بھی جائز ہیں اور اس کو من کل الوجو منظر خیال نہیں کرتے اور ان کی توریت میں جو محرف اور مبدل ہے خدا تعالیٰ کی نظبت کئی طور کی بے عدبیاں پائی جاتی ہیں چنانچہ پیدائش کے بتیز باب میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ یاکوب سے تمام رات صبح تک کشتی لڑا گیا اور اس پر غالب نہ ہوا اسی طرح برخلاف اس اصول کے کہ خدا تعالیٰ ہر یک معافل عالم کا رب ہے بعض مردوں کو انہوں نے خدا کے بیٹے قرار دے رکھا ہے اور کسی جگہ عورتوں کو خدا کی بیٹیاں لکھا گیا ہے اور کسی جگہ بیبل میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ تم سب خدا ہی ہو اور سچ تو یہ ہے کہ عیسائیوں نے بھی انہی تعلیموں سے مخلوق پرستی کا سبق سیکھا ہے کیونکہ جب عیسائیوں نے معلوم کیا کہ بائبل کی تعلیم بہت سے لوگوں کو خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں بلکہ خدا ہی بناتی ہے تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہم بھی اپنے ابن مریم کو انہی میں داخل کریں تا وہ دوسرے بیٹوں سے کم نہ رہ جائے اسی جہت سے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ عیسائیوں نے ابن مریم کو ابن اللہ بنا کر کوئی نئی بات نہیں نکالی بلکہ پہلے بے ایمانوں اور مشرکوں کے قدم پر قدم مارا ہے غرض حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کی یہ حالت تھی کہ مخلوق پرستی بدرجہ غائط ان پر غالب آگئی تھی اور اقائد حقہ سے بہت دور جا پڑی تھی یہاں تک کہ بعض ان کے ہندووں کی طرح تناسق کے بھی قائل تھے اور بعض جزا سزا کے قط ان منکر تھے اور بعض مجازات کو صرف دنیا میں محصور سمجھتے تھے اور قیامت کے قائل نہ تھے اور بعض یونانیوں کے نقشے قدم پر چل کر مادہ اور روحوں کو قدیم اور غیر مخلوق خیال کرتے تھے اور بعض دہریوں کی طرح روح کو فانی سمجھتے تھے اور بعض کا فلسفیوں کی طرح یہ مذہب تھا کہ خدا تعالی رب العالمین اور مدبر بالعرادہ نہیں ہے غرض مجزون کے بدن کی طرح تمام خیالات ان کے فاسد ہو گئے تھے اور خدا تعالی کی صفاتیں کاملہ ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت اور مالک یوم الدین ہونے پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے نہ ان صفتوں کو اس کی ذات سے مخصوص سمجھتے تھے اور نہ ان صفتوں کا کامل طور پر خدا تعالی میں پایا جانا یقین رکھتے تھے بلکہ بہت سی بدگمانیاں اور بے ایمانیاں اور علودگیاں ان کے اعتقادوں میں بھر گئی تھی اور توریت کی تعلیم کو انہوں نے نہایت بدشکل چیز کی طرح بنا کر شرک اور بدی کی بدبو کو پھیلانا شروع کر رکھا تھا پس وہ لوگ خدا تعالی کو جسمانی اور جسم قرار دینے میں اور اس کی ربوبیت اور اہمانیت اور رحیمیت وغیرہ صفات کے موت تل جاننے میں اور ان صفتوں میں دوسری چیزوں کو شریک گرداننے میں اور ان صفتوں میں دوسری چیزوں کو شریک گرداننے میں اکثر مشرقین کے پیشواہ اور سابقین اولین میں سے ہیں یہ تو یہودیوں کا حال ہوا مگر افسوس کے عیسائیوں نے تھوڑے ہی دنوں میں اس سے بتر اپنا حال بنا لیا اور مسکورہ بالا صداقتوں میں سے کسی صداقت پر قائم نہ رہے اور جو خدا کی صفات کاملہ تھی وہ سب ابن مریم پر تھاپ دی اور ان کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالی جمیع معاف العالم کا رب نہیں ہے بلکہ مسیح اس کی ربوبیت سے باہر ہے بلکہ مسیح آپ ہی رب ہے اور جو کچھ عالم میں پیدا ہوا وہ بزوں میں باطل ان کے بتا اور قائدہ کلیہ مخلوق اور حادث نہیں بلکہ ابن مریم عالم کے اندر حدوث پا کر اور سری مخلوق ہو کر پھر غیر مخلوق اور خدا کے برابر بلکہ آپ ہی خدا ہے اور اس کی عجیب ذات میں ایک ایسا آجوبہ ہے کہ باوجود حادث ہونے کے قدیم ہے اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے ایک واجب الوجود کے ماتحت اور اس کا محکوم ہے مگر پھر بھی آپ ہی واجب الوجود اور آزاد مطلق اور کسی کا ماتحت نہیں اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے آجز اور ناتوا ہے وگر پھر بھی عیسائیوں کے بے بنیاد زوم میں قادر مطلق ہے اور آجز نہیں اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے امور غیبیہ کے بارے میں نادان محض ہے یہاں تک کہ قیامت کی بھی خبر نہیں کہ کب آئے گی مگر پھر بھی نصرانیوں کے خوش عقیدہ کے روح سے عالم الغیب ہے اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے اور نی صحف انبیاء کی گواہی سے ایک مسکین بندہ ہے مگر پھر بھی عزرات مسیحیوں کی نظر میں خدا ہے اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے نیک اور بے گناہ نہیں ہے مگر پھر بھی عیسائیوں کے خیال میں نیک اور بے گناہ ہے پر از عیسائی قوم بھی ایک عجیب قوم ہے جنہوں نے زدین کو جمع کر دکھایا اور تناکس کو جائز سمجھ لیا اور گوہو ان کے اعتقاد کے قائم ہونے سے مسیح کا دروغ گوہونا لازم آیا مگر انہوں نے اپنے اعتقاد کو نہ چھوڑا ایک زلیل اور عاجز بندے کو رب العالمین قرار دیا اور رب العالمین پر ہر طرح کی زلت اور موت اور درد اور دکھ اور تجسم اور حلول اور تغیر اور تبدل اور حدوس اور تولد کو روہ رکھا ہے نادانوں نے خدا کو بھی ایک کھیل بنا لیا ہے حیسائیوں پر کیا حصر ہے ان سے پہلے کئی عاجز بندے خدا قرار دیے گئے ہیں کوئی کہتا ہے رام چندر خدا ہے کوئی کہتا ہے نہیں کرشن کی خدائی اس سے قوی تر ہے اسی طرح کوئی بدھ کو کوئی کسی کو کوئی کسی کو خدا ٹھہراتا ہے ایسا ہی آخری زمانے کہ ان سادہ لہوں نے بھی پہلے مشرقوں کی ریس کر کے ابن مریم کو بھی خدا اور خدا کا فرزن ٹھہرا لیا ورث عیسائی لوگ نہ خداوند حقیقی کو رب العالمین سمجھتے ہیں نہ اسے رحمان اور رحیم خیال کرتے ہیں اور نہ جزا سزا اس کے ہاتھ میں یقین رکھتے ہیں بلکہ ان کے گمان میں حقیقی خدا کے وجود سے زمین اور آسمان خالی پڑا ہوا ہے اور جو کچھ ہے ابن مریم ہی ہے اگر رب ہے تو وہی ہے اگر رحمان ہے تو وہی ہے اگر رحیم ہے تو وہی ہے اگر مالک یوم الدین ہے تو وہی ہے ایسا ہی عام ہندو اور آریا بھی ان صداقتوں سے منحرف ہیں کیونکہ ان میں سے جو آریا ہیں وہ تو خدا تعالیٰ کو خالق ہی نہیں سمجھتے اور اپنی روحوں کا رب اس کو قرار نہیں دیتے اور جو ان میں سے بد پرست ہیں وہ صفتِ ربوبیت کو اس رب العالمین سے خاص نہیں سمجھتے اور تینتیس کروڑ دیفتار عبوبیت کے کاروبار میں خدا تعالیٰ کا شریک کھراتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں اور یہ ہر دو فریق خدا تعالیٰ کی رحمانیت کے بھی انکاری ہیں اور اپنے وید کے روح سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ رحمانیت کی صفت ہرگز خدا تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی اور جو کچھ دنیا کے لیے خدا نے بنایا ہے یہ خود دنیا ورنہ پرمیشر خود اپنے ارادے سے کسی سے نیکی نہیں کر سکتا ورنہ کبھی کی اسی طرح خدا تعالیٰ کو کامل طور پر رحیم بھی نہیں سمجھتے کیونکہ ان لوگوں کا اعتقاد ہے کہ کوئی گناہگار خاہ کیسا ہی سچے دل سے توبہ کرے اور خاہ وہ سالحہ سال تذرع اور زاری اور عمال سالحہ میں مجھول رہے خدا اس کے گناہوں کو جو اس سے صادر ہو چکے ہیں ہرگز نہیں بکشے گا جب تک وہ کئی علاق جونوں کو بھگت کر اپنی سزا نہ پالے جب ہی کسی نے ایک گناہ کیا پھر نہ وہاں توبہ کاماوے نہ بندگی نہ خوف الہی نہ عشق الہی نہ اور کوئی عمل سالحہ گویا وہ جیتے جی ہی مر گیا اور خدا تعالیٰ کی رحیمیت سے بکلی نا امید ہو گیا علاہ حاضر کی آس یہ لوگ یوم الجزا پر جس کے روح سے خدا تعالیٰ مالک یوم الدین کہلاتا ہے صحیح طور پر ایمان نہیں رکھتے اور جن طریقوں متذکرہ بالا کے روح سے انسان اپنی سعادت عزمہ تک پہنچتا ہے یا شکاوت عزمہ میں پڑتا ہے اس کامل سعادت اور شکاوت کے ظہور سے انکاری ہیں اور نجات اخروی کو صرف ایک خیالی اور وہمی طور پر سمجھ رہے ہیں بلکہ وہ نجات ابدی کے قائل ہی نہیں ہیں اور ان کا مقولہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ کے لیے نہ اس جگہ آرام ہے اور نہ اس جگہ اور نیز ان کے زوم باطل میں دنیا بھی آخرت کی طرح ایک کامل دار الجزا ہے جس کو دنیا میں بہت سی دولت دی گئی وہ اس کے نیک عملوں کے عوض میں جو کسی پہلے جنم میں اس نے کیے ہوں گے دی گئی ہے اور اس بات کا مستحق ہے کہ اسی دنیا میں اپنے نفس امارہ کی خواہشوں کے پورا کرنے میں اس دولت کو خرچ کرے لیکن ظاہر ہے کہ اسی جہان میں خدا تعالیٰ کا کسی کو اس غرص سے دولت دینا کہ وہ اس دولت کو فی الحقیقت اپنے عمال کی جزا سمجھ کر کھانے پینے اور ہر طرح کی عیاشی کے لیے عالی بناوے یہ ایک ایسا ناجائز فیل ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا نہایت درجے کی بے عدبی ہے جونکہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گویا ہندووں کا پرمیشہ اور آپ ہی لوگوں کو بدفیلی اور پلیدی میں ڈالنا چاہتا ہے اور قبل اس کے جو ان کا نفس پاک ہو نفسانی لذات کے وسیع دروازیں ان پر کھولتا ہے اور پہلے جنموں کے نیک عملوں کا عجر ان کو یہ دیتا ہے کہ پچھلے جنم میں وہ ہر طرح کے ازباب تناؤم پا کر نفس امارہ کے پورے پورے تابع بن کر پھر تحت السراہ میں جا پڑیں اور ظاہر ہے کہ جس شخص کے خیال میں یہ بھرا ہوا ہے کہ میرے ہاتھ میں جس قدر دولت اور مال اور حشمت اور حکومت ہے یہ میرے ہی عمال سابقہ کا بدلہ ہے وہ کیا کچھ نفس امارہ کی پیروی نہیں کرے گا لیکن اگر وہ یہ سمجھتا کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے بلکہ دار الابتلا ہے اور جو کچھ مجھ کو دیا گیا ہے وہ بطور ابتلا اور آزمائش کے دیا گیا ہے تا یہ ظاہر کیا جاوے کہ میں کس طور پر اس میں تصرف کرتا ہوں کوئی ایسی شئے نہیں ہے جو میری ملکیت یا میرا حق ہو تو ایسا سمجھنے سے وہ اپنی نجات اس بات میں دیکھتا کہ اپنا تمام مال نیک مسارف میں خرچ کرے اور نیز وہ غائر درجے کا شکر بھی کرتا کیونکہ وہی شخص دلی اخلاص اور محبت سے شکر کر سکتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میں نے مفت پایا اور بغیر کسی استحقاق کے مجھ کو ملا ہے اور از آریا لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ نہ رب العالمین ہے نہ رحمان نہ رحیم اور نہ عبدی اور دائمی اور کامل جزا دینے پر قادر ہے اب ہم یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ برہمو سماج والوں کا معارفِ مذکورہ بالا کی نسبت کیا حال ہے یعنی وہ ہر چہار صداقتیں کہ جو ابھی مذکور ہوئی ہیں برہمو لوگ ان پر ثابت قدم ہیں یا نہیں سو واضح ہو کہ برہمو لوگ ان چاروں صداقتوں پر جیسا کہ چاہیے ثبات اور قیام نہیں رکھتے بلکہ ان معارفِ عالیہ کے کامل مفہوم پر ان کو اطلاع ہی نہیں اول خدا کا رب العالمین ہونا کہ جو ربوبیتِ تامہ سے مراد ہے برہمو لوگوں کی سمجھ اور عقل سے اب تک چھپا ہوا ہے اور وہ لوگ ربوبیتِ الہیہ کا دنیا پر اس سے زیادہ اثر نہیں سمجھتے کہ اس نے کسی وقت یہ تمام عالم معا اس کی تمام قوتوں اور طاقتوں کے پیدا کیا ہے لیکن اب وہ تمام قوتیں اور طاقتیں مستقل طور پر اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں اور خداِ تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے کہ ان میں کچھ تصرف کرے یا کچھ تغیر اور تبدل ظہور میں لاوے اور ان کی زومِ باطل میں قوانینِ نیچریہ کی مستحکم اور پائیدار بنیاد نے قادرِ مطلق کو معطل اور بیکار کی طرح کر دیا ہے اور ان میں تصرف کرنے کے لئے کوئی راہ اس پر کھلا نہیں اور ایسی کوئی بھی تدبیر اس کو یاد نہیں جس سے وہ مثلاً کسی مادہِ ہار کو اس کی تاثیرِ حرارت سے روک سکے یا کسی مادہِ بارت کو اس کی برودت کے اثروں سے بند کر سکے یا آگ میں اس کی خاصیت احراق کی ظاہر نہ ہونے دے اور اگر اس کو کوئی تدبیر یاد بھی ہے تو صرف انہی حدود تک جن پر علم انسان کا محیط ہے اس سے زیادہ نہیں یعنی جو کچھ محدود اور محصور طور پر کوائف و خواسِ عالم کے متعلق انسان نے دریافت کیا ہے اور جو کچھ تادمِ حال بشری تجارب کے احاطہ میں آ چکا ہے یہی تک خدا کی قدرتوں کی حد بست ہے اور اس سے بڑھ کر اس کی قدرت تامہ اور ربوبیت آمہ کوئی کام نہیں کر سکتی گویا خدا کی قدرتیں اور حکمتیں ہم کی تمامی یہی ہیں جن کو انسان دریافت کر چکا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اعتقاد ربوبیت تامہ اور قدرت کاملہ کے مفہوم سے بکلی منافی ہے کیونکہ ربوبیت تامہ اور قدرت کاملہ وہ ہے کہ جو اس ذات غیر محدود کی طرح غیر محدود ہے اور کوئی انسانی قائدہ اور قانون اس پر احاطہ نہیں کر سکتا نہیں محصور ہرگز راستہ قدرت نمائی کا خدا کی قدرتوں کا حصر دعوی ہے خدای کا جاننا چاہیے کہ جو عمر غیر محدود اور غیر محصور ہے وہ کسی قانون کے اندر آہی نہیں سکتا اندر داخل ہو اور کوئی جو اس کا اس سلسل سے باہر نہ ہو اور نہ غیر معلوم اور نہ مفہوم ہو تو وہ چیز محدود ہوتی ہے اب اگر خدای تعالی کی قدرت کاملہ و ربوبیت تامہ کو قوانین محدودہ محصورہ میں ہی منحصر سمجھا جائے تو جس چیز کو غیر محدود تسلیم کیا گیا ہے اس کا محدود ہونا لازم آ جائے گا پس برہمو سماج والوں کی یہی بھاری غلطی ہے کہ وہ خدای تعالی کی غیر متناہی قدرتوں اور ربوبیتوں کو اپنے تنگ اور منقبست تجارب کے دائرے میں گھسیڑنا چاہتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ جو امور ایک قانون مشخص مقرر کے نیچے آ جائے ان کا مفہوم محدود ہونے کو لازم پڑا ہوا ہے اور جو حکمتیں اور قدرتیں ذاتیں غیر محدود میں پائی جاتی ہیں ان کا غیر محدود ہونا واجب ہے کیا کوئی دالہ کہہ سکتا ہے کہ اس ذات قادر مطلق کو اس اس طور پر بنانا یاد ہے اور اس سے زیادہ نہیں کیا اس کی غیر متناہی خدرتیں انسانی قیاس کے پیمانے سے وزن کی جا سکتی ہیں یا اس کی قادرانہ اور غیر متناہی حکمتیں تصرف فیل عالم سے کسی وقت آجز ہو سکتی ہیں بلا شبہ اس کا پرزور ہاتھ ذرے ذرے پر قابض ہے اور اس کی ربانی طاقتوں کے آگے بے شمار میدان قدرتوں کے پڑے ہیں نہ اندرونی طور پر کسی جگہ انتہا ہے اور نہ بیرونی طور پر کوئی کنارہ ہے جس طرح یہ ممکن ہے کہ خودتالہ ایک مشتعل آگ کی تیزی فرو کرنے کے لیے خارج میں کوئی ایسے ازباب پیدا کرے جن سے اس آگ کی تیزی جاتی رہے اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ خودتالہ اس آگ کی خاصیت احراق دور کرنے کے لیے اسی کے وجود میں کوئی ایسے ازباب پیدا کر دے جن سے خاصیت احراق دور ہو جائے کیونکہ اس کی غیر متناہی حکمتوں اور قدرتوں کے آگے کوئی بات انہونی نہیں اور جب ہم اس کی حکمتوں اور قدرتوں کو غیر متناہی مان چکے تو ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ ہم اس بات کو بھی مان لیں کہ اس کی تمام حکمتوں اور قدرتوں پر ہم کو علم حاصل ہونا ممتنے اور محال ہے سو ہم اس کی ناپیدا کنار حکمتوں اور قدرتوں کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکتے اور جس چیز کی حدود ہمیں معلوم ہی نہیں اس کی پیمائش کرنے سے ہم آجز ہیں ہم بنی آدم کی دنیا کا نہایت ہی تنگ اور چھوٹا سا دائرہ ہیں اور پھر اس دائرے کا بھی پورا پورا ہمیں علم حاصل نہیں پس اس صورت میں ہماری نہایت ہی کم ذرفی اور صفاحت ہے کہ ہم اس اکل کلیل پیمانے سے خدا تعالیٰ کی غیر محدود حکمتوں اور قدرتوں کو ناپنے لگیں غرص خدا تعالیٰ کی ربوبیت تامہ اور قدرت کاملہ کہ جو ذرے ذرے کے وجود اور بقا کے لیے ہر دم اور ہر لہزہ آپ پاشی کر رہی ہے اور جس کے امیگ درامیگ تصرفات تعداد اور شمار سے باہر ہیں اس ربوبیت تامہ سے برہم سماج والے منکر ہیں ما سوائے اس کے برہم سماج والے ربوبیت الہیہ کو روحانی طور پر بھی تام اور کامل نہیں سمجھتے اور خدا تعالیٰ کو اس اپنی ربوبیت تامہ کے تقاضہ سے اپنا روشن اور لاریب فی کلام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کرتا اسی طرح وہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت پر بھی کامل طور پر ایمان نہیں لاتے کیونکہ کامل رحمانیت یہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے عبدان کی تکمیل اور تربیت کے لیے تمام اسباب اپنے خاص دست قدرت سے ظاہر فرمائے ہیں اور اس چند روزہ جسمانی آسائش کے لیے سورج اور چاند اور ہوا اور بادل وغیرہ صدہار چیزیں اپنے ہاتھ سے بنا دی ہیں اسی طرح اس نے روحانی تکمیل اور تربیت کے لیے اور اس عالم کی آسائش کے لیے جس کی شکاوت اپنا پاک اور روشن کلام دنیا کے انجام کے لیے بھیجا ہو اور جس علم کی مستحد روحوں کو ضرورت ہے وہ سب علم آپ عطا فرمایا ہو اور جن شکوک اور شبہات میں ان کی ہلاکت ہے ان سب شکوک سے آپ نجات بخشی ہو لیکن اس کامل رحمانیت کو برہم سماج والے تسلیم نہیں کرتے اور ان کے زوم میں گو خدا نے انسان کے شکم پر کرنے کے لیے ہر یک طرح کی مدد کی اور کوئی دقیقہ تائید کا اٹھانا رکھا مگر وہ مدد روحانی تربیت میں نہ کر سکا گویا خدا نے روحانی تربیت کے بارے میں جو اصلی اور حقیقی تربیت تھی دانستہ دریخ کیا اور اس کے لیے ایسے زبردست اور قوی اور خاص اسباب پیدا نہ کیے جیسے اس نے بدنی تربیت کے لیے پیدا کیے بلکہ انسان کو صرف اسی کی اکل ناکس کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور کوئی ایسا کامل نور اپنی طرف سے اس کی اکل کی امداد کے لیے پیدا نہ کیا جس سے اکل کی پر غبار آنکھ روشن ہو کر سیدھا راستہ اختیار کرتی اور صحف اور غلطی کے محلق خطرات سے بج جاتی اسی طرح برہمو سماج والے خدا تعالیٰ کی رحیمیت پر بھی کامل طور پر ایمان نہیں رکھتے کیونکہ کامل رحیمیت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ مستعد روحوں کو ان کے فطرتی جوشوں کے مطابق اور ان کے پرجوش اخلاص کے اندازے پر اور ان کے صدق سے بھری ہوئی کوششوں کے مقدار پر معارف صافیہ غیر محجوبہ سے ان کو ملغب کرے اور جس قدر وہ اپنے دلوں کو کھولیں اسی قدر ان کے لئے آسمانی دروازے کھولے جائیں اور جس قدر ان کی پیاز بڑھتی جائے اسی قدر ان کو پانی بھی دیا جائے یہاں تک کہ وہ حق یقین کے شربت خوش گوار سے سراب ہو جائیں اور شک اور شبے کی موت سے بکلی نجات حاصل ہو لیکن برمو سواج والے اس صداقت سے انکاری ہیں اور بقول ان کے انسان کچھ ایسا بدقسمت ہے کہ گو کیسا ہی دلبر حقیقی کے وصال کے لئے تڑپا کرے اور گو اس کی آنکھوں سے دریا بہ نکلے اور گو اس یار عزیز کے لئے خاک میں مل جائے مگر وہ ہرگز نہ ملے اور جس کو اپنے طالبوں پر رحم ہی نہیں اور اپنے خاص نشانوں سے ڈھوننے والوں کو تسلی نہیں بکھتا اور اپنے دل برانہ تجلیات سے درد مندوں کا کچھ علاج نہیں کرتا بلکہ ان کو انہی کے خیالات میں آوارہ چھوڑتا ہے اور اس سے زیادہ ان کو کچھ بھی معرفت اتا نہیں کرتا کہ صرف اپنی اٹکلیں دوڑایا کریں اور انہی اٹکلوں میں ہی ساری عمر کھو کر اپنی ظلمانی حالت میں ہی مر جائیں مگر کیا یہ سچ ہے کہ خدا ون کریم ایسا ہی سخت دل ہے یا ایسا ہی بے رحم اور بخیل ہے یا ایسا ہی کمزور اور ناتوان ہے کہ ڈھون نے والوں کو سرا سیمہ اور حیران چھوڑتا ہے اور کھٹ کھٹانے والوں پر اپنا دروازہ بند رکھتا ہے اور جو صدق سے اس کی طرف دورتے ہیں ان کی کمزوری پر رحم نہیں کرتا اور ان کا ہاتھ نہیں پکڑتا اور ان سچے طالبوں کو سبحانہ وطعالہ اما یصف اسی طرح برحم سماج والے خدا تعالیٰ کے مالک یوم الدین ہونے سے بھی بے قبر ہیں کیونکہ یوم الجزا کے مالک ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ملکیت تامہ کے جو تجلیات عظمہ پر موقوف ہے ظہور میں آ کر پھر اس ملکیت تامہ اس مالک حقیقی کی ملکیت تامہ کا ثبوت ایسے کامل الظہور مرتبے پر ہو جائے کہ تمام اسباب موتادہ بکلی درمیان سے اٹھ جائیں اور زید و عمر کا دخل درمیان نہ رہے اور مالک واحد کا ہار کا وجود اوریاں طور پر نظر آوے اور جب یہ معرفت کاملہ اپنا جلوہ دکھا چکی تو پھر جزا بھی بطور کامل ظہور میں آوے یعنی منحیصل ورود بھی کامل ہو اور منحیصل وجود بھی منحیصل ورود اس طرح پر ہر یک جزا یا آپ کو جزا کے وارد ہونے کے ساتھ ہی یہ بات معلوم اور متحقق ہو کہ یہ فیل حقیقت اس کے آمال کی جزا ہے اور نیز یہ بھی متحقق ہو کہ اس جزا کا وارد کنندہ فیل حقیقت کریم ہی ہے جو رب العالمین ہے کوئی دوسرا نہیں اور ان دونوں باتوں میں ایسا تحقق ہو کہ کوئی اشتباہ درمیان نہ رہ جائے اور منحیصل وجود اس طرح پر کامل ہو کہ انسان کے دل اور روح اور ظاہر اور باطن اور جسم اور جان اور ہر یک روحانی اور بدنی قوت پر ایک دائرے کی طرح محیط ہو جائے اور نیز دائمی اور لازوال اور غیر منقطع ہو تا وہ شخص جو نیکیوں میں سبقت لے گیا ہے اپنی اس سعادت عزمہ کو جو تمام سعادتوں کا انتہائی مرتبہ ہے اور وہ شخص جو بدیوں میں سبقت لے گیا ہے اپنی اس شکاوت عزمہ کو جو تمام شکافتوں کی آخری حد ہے پہنچ جائے اور تا ہر یک فریق اس آلہ درجے کے مقافات کو پالے جو اس کے لئے ممکن ہے یعنی اس کامل اور دائمی مقافات کو پالے جو اس عالم بے بکا اور زوال پذیر میں جس کا تمام رنج وراحت موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے وہ منصہ ظہور نہیں آسکتی بلکہ اس کے کامل ظہور کے لئے مالک حقیقی نے اپنے لطف کامل اور کہر عظیم کے دکھلانے کی غرص سے یعنی جمالی اور جلالی صفتوں کی پوری پوری تجلی ظاہر کرنے کے قصد سے ایک اور عالم جو عبدی اور لازوال ہے مقرر کر رکھا ہے تا خدا تعالی میں جو صفت مجازات ہے جس کا کامل طور پر اس منقبز اور فانی عالم میں ظہور نہیں ہو سکتا وہ اس عبدی اور وسی عالم میں ظہور پذیر ہو جائے اور تا ان تجلیات تام اور کاملہ سے انسان اس آلہ درجے کے شہود تام تک بھی پہنچ جائے جو اس کی بشری طاقتوں کے لیے حد امکان میں داخل ہے اور چونکہ آلہ درجے کی مقافات اندل اقل اسی میں منحصر ہے کہ جو عمر بطور جزا وارد ہے وہ انسان کے ظاہر و باطن و جسم و جان پر بتمام و کمال دائمی و لازمی طور پر محیط ہو جائے اور نیز آلہ درجے کا یقین مالک حقیقی کے وجود کی نسبت اسی بات پر موقوف ہے کہ وہ مالک حقیقی ازباب مطادہ کو بکل نیست و نابود کر کے کوریاں طور پر جلوہ در ہو اس لیے یہ صداقت قصوہ جسے مطلب انتہائی معرفت اور انتہائی مقافات ہے تب ہی متحقق ہوگی کہ جب وہ تمام باتیں مسکورہ بالا متحقق ہو جائیں کہ جو اندل عقل اس کی تعریف میں داخل ہیں چونکہ انتہائی معرفت بجوز اس کے اندل عقل ممکن نہیں کہ مالک حقیقی کا جمال بطور حق و یقین مشہود ہو یعنی ظہور اور بروز اتام ہو جس پر زیادت متصور نہ ہو علیہ حضر خیاس انتہائی مقافات بھی بجوز اس کے اندل عقل غیر ممکن ہے جیسے جسم اور جان دونوں دنیا کی زندگی میں مل کر فرما بردار یا نافرمان اور سرکش تھی ایسا ہی مقافات کے وقت وہ دونوں مورد انام ہوں یا دونوں سزا میں پکڑے جائیں اور مقافات کاملہ کا بہر مواج یقصہ ظاہر و باطن پر اپنے احاطہ اتام سے محیط اور مشتمل ہو جائے لیکن برامو سماج والے صداقت سے بھی انکاری ہیں بلکہ اس صداقت کسوا کا وجود ان کے نزدیک متحقق ہی نہیں اور بازوم ان کے انسان کی قسمت میں نہ انتہائی معرفت کا پانا مقدر ہے نہ انتہائی مقافات کا اور مقافات ان کے نزدیک فقط ایک خیالی پلاو ہے جو صرف اپنے ہی بے بنیاد تصورات سے پکایا جائے گا نہ حقیقی طور پر کوئی جزا خدا کی طرف سے بندوں پر وارد ہوگی نہ کوئی سزا بلکہ خود تراشیدہ خیالات ہی خوشحالی یا بدحالی کے موجب ہو جائیں گے اور کوئی ایسا ظاہری و باطنی عمر نہیں ہوگا کہ جو خاص خدا کے ارادے سے نیک بندوں پر بصورت نعمت اور بد بندوں پر بصورت عذاب اترے گا بس ان کا یہ مذہب نہیں ہے کہ عمر مجازات کا خدا مالک ہے اور وہی اپنے نیک بندوں پر اپنے خاص ارادے سے خوشحالی اور لذت دائمی کا فیضان کرے گا جس لذت کاملہ کو سعید لوگ نہ اور قوائے انسانیہ میں سے کوئی قوت ظاہری ہو یا باطنی اپنے مناسب حال لذت اٹھانے سے محروم نہیں رہے گی اور جسم اور جان دونوں راحت یا عذاب اخروی میں یعنی جیسی کے صورت ہو شریک ہو جائیں گے حرز برہمو سماج والوں کا اعتقاد بالکل اس صداقت کے برخلاف اور اس کے مفہوم کامل کے منافی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی کور باطنی سے نجات اخروی کے جسمانی سامان کو کہ جو ظاہری قوتوں کے مناسب حال سعادت عزمہ کی تکمیل کے لیے قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے اور اسی طرح عذاب اخروی کے جسمانی سامان کو کہ جو ظاہری قوتوں کے مناسب حال شکاوت عزمہ کی تکمیل کے لیے فرکان مجید میں مندرج ہے مرد اعتراض سمجھتے ہیں مگر ایسی سمجھ پر پتھر پڑیں جو ایک بدیہی اور کامل صداقت کو عیب کی صورت میں تصور کیا جائے افسوس یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ سعادت عزمہ یا شکاوت عزمہ کے پانے کے لیے یہی ایک طریق ہے کہ خدا تعالی توجہ خاص فرما کر عمر مقافات کو کامل طور پر نازل کرے اور کامل طور پر نازل ہونے کے یہی معنی ہے کہ وہ مقافات تمام ظاہر و باطن پر مستولی ہو جائے اور کوئی ایسی ظاہری یا باطن قوت باقی نہ رہے جس کو اس مقافات سے حصہ نہ پہنچا ہو یہ وہی مقافات عزیمہ کا انتہائی مرتبہ ہے جس کو فرقان مجید نے دوسرے لفظوں میں بہشت اور دوزخ کے نام سے تعبیر کیا ہے اور اپنی کامل اور عوشن کتاب میں بتلا دیا ہے کہ وہ بہشت اور دوزخ روحانی اور جسمانی دونوں قسم کے مقافات پر کامل طور پر مشتمل ہے اور ان دونوں قسموں کو کتاب ممدوح میں مفصل طور پر بیان فرما دیا ہے اور سعادت عزمہ اور شکاوت عزمہ کی حقیقت کو بخوبی کھول دیا ہے مگر جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں اس صداقت قسوہ اور نیز دوسری گزشتہ بالا صداقت وں سے برہمو سماج والے نا آشنا محض ہیں چھٹی صداقت جو سورہ فاتحہ میں مندرج ہے ایعہ کا نابد و ایعہ کا نستعین ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اے صاحب صفات کاملہ اور مبدع فیوز اربع ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور پرستش وغیرہ ضرورتوں اور حاجتوں میں مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں یعنی خالصاً معبود ہمارا تو ہی ہے اور تیرے تک پہنچنے کے لیے کوئی اور دیفتہ ہم اپنا ذریعہ قرار نہیں دیتے نہ کسی انسان کو نہ کسی بد کو نہ اپنی اکل اور علم کو کچھ حقیقت سمجھتے ہیں اور ہر بات میں تیری ذات قادر مطلق سے مدد چاہتے ہیں یہ صداقت بھی ہمارے مقالفین کی نظر سے چھپی ہوئی ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ بد پرست لوگ بجز ذات واحد خدا تعالیٰ کے اور اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں اور آریہ سماج والے اپنی روحانی طاقتوں کو غیر مخلوق سمجھ کر ان کے زور سے مقتی حاصل کرنا چاہتے ہیں برہمو سماج والے الہام کی روشنی سے مو پھیر کر اپنی اکل کو ایک دیوی قرار دے بیٹھی ہیں جو کہ ان کے زوم باطل میں خدا تک پہنچانے میں اختیار کلی رکھتی ہے اور سب الہی اسرار پر محیط اور متصرف ہے سو وہ لوگ بجائے خدا کی پرستش اور استمداد کے اسی سے یا کنستعین کا خطاب کر رہے ہیں اور شرک خفی میں گرفتار اور مقتلع ہیں اور جب منع کیا جائے تو کہتے ہیں عقل عطیات الہی سے ہے اور اسی غرض سے دی گئی ہے کہ تا انسان اپنی معاش اور مہمات میں اس کو استعمال میں لائے پس عطیہ الہی کا استعمال میں لانا شرک نہیں بن سکتا سو واضح ہو کہ یہ ان کی غلطی ہے اور بارہا یہ عمر معارض بیان میں آلیہ ہے کہ جس یقین کامل اور جن معارض حقہ پر ہماری نجات موقوف ہے ان مقاصد آلیہ کے حصول کے لئے عقل ذریعہ نہیں بن سکتی ہاں ان معارض کے حاصل کرنے کے بعد ان کی صداقت اور سچائی کو سمجھ سکتی ہے لیکن وہ ان کے شاف صحیح اور جو خدا تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے اور عقل کی دودھ آمیز اور ناکس روشنی جو انسان میں موجود ہے اس جگہ آجز ہے سو شرک اس طرح لازم آتا ہے کہ بھرم سماج والے خدا کے اس روشن کلام سے جو ان کشاف صحیح اور کامل کامدار ہے مو پھیر کر اور اس سے بکلی بینیازی ظاہر کر کے اپنی ہی عقل ناکس کو رہبر مطلق ٹھہراتے ہیں اور بنائے کار بناتے ہیں سو ان کا دل بیمار اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ جس منزل آلی تک الہی قوتیں اور ربانی تجلیات پہنچا سکتے ہیں اس منزل تک ان کی اپنی ہی عقل پہنچا دے گی اب ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا کہ اپنی عقل کی طاقت کو ربانی طاقت کے مساوی بلکہ اس سے امدہ تر خیال کر رہے ہیں سو دیکھئے وہی بات سچ نکلی یا نہیں کہ وہ بجائے خدا کے عقل سے یا کا نستعین پکار رہے ہیں عیسائیوں کا حال بیان کرنا کچھ ضرورت ہی نہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرات عیسائی بجائے اس کے کہ خدا ون تعالیٰ کی خالص طور پر پرستش کریں مسیح کی پرستش میں مشغول ہیں اور بجائے اس کے اپنے کاروبار میں خدا سے مدد چاہیں مسیح سے مدد مانگتے رہتے ہیں اور ان کی زبانوں پر ہر وقت ربون المسیح ربون المسیح جاری ہے سو وہ لوگ مضمون ایعا کا ناود و ایعا کا نستعین پر عمل کرنے سے محروم اور راندہ درگاہ الہی ہیں ساتھویں صداقت جو سورہ فاتحہ میں درج ہے اہدن سرات المستقیمہ ہے جس کے معانے یہ ہیں کہ ہم کو وہ راستہ دکھلا اور اس راستہ پر ہم کو ثابت اور قائم کر کہ جو سیدھا ہے جس میں کسی نوع کی کجی نہیں کہ صداقت کی تفصیل یہ ہے انسان کی حقیقی دعا یہی ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ طلب کرے کیونکہ ہر یک مطلوب کے حاصل کرنے کے لئے تب بھی قائدہ یہ ہے کہ ان وسائل کو حاصل کیا جائے جن کے ذریعے سے وہ مطلب ملتا ہے اور خدا نے ہر یک عمر کی تحصیل کے لئے یہی قانون قدرت ٹھہرا رکھا ہے کہ جو اس کے حصول کے وسائل ہیں وہ حاصل کیے جائیں اور جن راہوں پر چلنے سے وہ مطلب مل سکتا ہے وہ راہیں اختیار کی جائیں اور جب انسان سرات مستقیم پر ٹھیک ٹھیک قدم مارے اور جو حصول مطلب کی راہیں ہیں ان پر چلنا اختیار کرے تو پھر مطلب خود بخود حاصل ہو جاتا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ان راہوں کے چھوڑ دینے سے جو کسی مطلب کے حصول کے لئے بطور وسائل کے ہیں یوں ہی مطلب حاصل ہو جائے بلکہ قدیم سے یہی قانون قدرت بندہ ہوا چلاتا ہے کہ ہر یک مقصد کے حصول کے لئے ایک مقرری طریقہ ہے جب تک انسان اس طریقہ مقررہ پر قدم نہیں مارتا تب تک وہ عمر اس کو حاصل نہیں ہوتا پس وہ شیئے جس کو محنت اور کوشش اور دعا اور تضرر سے حاصل کرنا چاہیے سرات مستقیم ہے جو شخص سرات مستقیم کی طلب میں کوشش نہیں کرتا اور نہ اس کی کچھ پروہ رکھتا ہے وہ خدا کے نزدی کے کجر آتمی ہے اور اگر وہ خدا سے بہشت اور عالم سانی کی راحتوں کا طالب ہو تو حکمت الہی اسے یہی جواب دیتی ہے کہ اے نادان اول سرات مستقیم کو طلب کر پھر یہ سب کچھ تجھے آسانی سے مل جائے گا سب دعاؤں سے مقدم دعا جس کی طالب حق کو اشد ضرورت ہے طلب سرات مستقیم ہے اب ظاہر ہے کہ ہمارے مخالفین اس صداقت پر قدم مارنے سے بھی محروم ہیں عیسائی لوگ تو اپنی ہر دعا میں روٹی ہی مانگا کرتے ہیں اور اگر کھا پی کر اور پیٹ بھر کر بھی گرجہ میں آویں پھر بھی جھوٹ موٹ اپنے تئی بھوکے ظاہر کر کے روٹی مانگتے رہتے ہیں وہ یا ان کا مطلوب آزم روٹی ہی ہے وہ بس آریا سماج والے اور دوسرے ان کے بد پرست بھائی اپنی دعاوں میں جنم مرن سے بچنے کے لیے یعنی آوہ گون سے جو ان کے زوم باطل میں ٹھیک اور درست ہے ترہ ترہ کے اشلوک پڑھا کرتے ہیں اور صراط مستقیم کو خدا سے نہیں مانگتے علاوہ اس کے اللہ تعالی نے تو اس جگہ جمع کا لفظ بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی انسان ہدایت طلب کرنے اور انام الہی پانے سے ممنوع نہیں ہے مگر بموجب اصول آریا سماج کے ہدایت طلب کرنا وہ نہگار کے لئے ناجائز ہے اور خدا اس کو ضرور سزا دے گا اور ہدایت پانا نہ پانا اس کے لئے برابر ہے برہمو میں رہتے ہیں اور نیز ان کا یہ بھی مکولہ ہے کہ کسی خاص دعا کو بندگی اور عبادت کے لئے خاص کرنا ضروری نہیں انسان کو اختیار ہے جو چاہے دعا مانگے مگر یہ ان کی سراسر نادانی ہے اور ظاہر ہے کہ اگرچہ جزوی حاجات صدحہ انسان کو لگی ہوئی ہیں مگر حاجت عاظم جس کا دن رات اور ہر یک دم فکر کرنا چاہیے صرف ایک ہی ہے یعنی یہ کہ انسان ان طرح طرح کے حجب ظلمانیہ سے نجات پا کر معرفت کامل کے درجے تک پہنچ جائے اور کسی طرح کی نابی نائی اور کور باطنی اور بے مہری اور بے وفائی باقی نہ رہے بلکہ خدا کو کامل طور پر شناخت کر اور اس کی خالص محبت سے پر ہو کر مرتبہ وسال الہی کا جس میں اس کی سعادت تامہ ہے پالے وے یہی ایک دعا ہے جس کی انسان کو سخت حاجت ہے اور جس پر اس کی ساری سعادت موقوف ہے سو اس کے حصول کا سیدھا راستہ یہی ہے کہ اہدن السراط المستقیمہ کہے کیونکہ انسان کے لئے ہر یک مطلب کے پانے کا یہی ایک طریق ہے کہ جن راہوں پر چلنے سے وہ مطلب حاصل ہوتا ہے ان راہوں پر مضبوطی سے قدم مارے اور وہی راستہ اختیار کرے کہ جو سیدھا منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور بے راہیوں کو چھوڑ دے اور یہ بات نہایت بدی ہی ہے کہ ہر شئے کے حصول کے لئے خدا نے اپنے قانون قدرت میں صرف ایک ہی راستہ ایسا رکھا ہے جس کو سیدھا کہنا چاہیے اور جب تک ٹھیک ٹھیک وہی راستہ اختیار نہ کیا جائے ممکن نہیں کہ وہ چیز حاصل ہو سکے جس طرح خدا کے تمام قوائد قدیم سے مقرر اور منذبت ہیں ایسا ہی نجات اور سعادت اخروی کی تحصیل کے لئے ایک خاص طریق مقرر ہے جو مستقیم اور سیدھا ہے سو دعا میں وضع استقامت یہی ہے کہ اسی طریق مستقیم کو خدا سے مانگا جائے آٹھویں اور نویں اور دسویں صداقت جو سورہ فاتح میں درچ ہے سراط اللہ زین آنمت علیہم غیر المغزوب علیہم ملز زعال لین ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہم کو ان سالکین کا راستہ بتلا جنہوں نے ایسی راہیں اختیار کی جن سے ان پر تیرا انام وارد ہوا اور ان لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے لا پروہی سے سیدھی راہ پر قدم مارنے کے لئے کوشش نہ کی اور اس باعث سے تیری تائیت سے محروم رہ کر گمراہ رہے یہ تین صداقتیں ہیں جن کی تفصیل یہ ہے کہ بنی آدم اپنے اقوال اور افوال اور عامال اور نیات کے روح سے تین قسم کے ہوتے ہیں بعض سچے دل سے خدا کے طالب ہوتے ہیں اور صدق اور آجزی سے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں پس خدا بھی ان کا طالب ہو جاتا نام الہی ہے اسی کی طرف آیت ممدوحہ میں اشارہ فرمایا اور کہا سرات اللہ زین آنمت آلیہم یعنی وہ لوگ ایسا صفا اور سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں جسے فیضان رحمت الہی کے مستحق فیر جاتے ہیں اور وباعث اس کے ان میں اور خدا میں کوئی ہجاب باقی نہیں رہتا فیضان الہی کے ان پر وارد ہوتے ہیں دوسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو دیدہ و دانستہ مخالفت کا طریق اختیار کر لیتے ہیں اور دشمنوں کی طرح خدا سے مو پھیر لیتے ہیں سو خدا بھی ان سے مو پھیر لیتا ہے اور رحمت کے ساتھ ان پر رجوع نہیں کرتا اس کا باعث یہی ہوتا ہے کہ وہ عداوت اور بزاری اور غضب اور غیض اور نارضا مندی جو خدا کی نسبت ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے وہی ان میں اور خدا میں ہجاب ہو جاتی ہے اس حالت کا نام غضب الہی ہے اسی کی طرف خدا تعالی نے اشارہ فرما کر کہا غیر المغزوب علیہم تیسری حضلال الہی ہے جس کے یہ معنی ہے کہ خدا نے ان کو گمراہ کیا یعنی جبکہ انہوں نے ہدایت پانے کے طریقوں کو بجد و جہو طلب نہ کیا تو خدا نے بپا بندی اپنے قانون قدیم کے ان کو ہدایت بھی نہ دی اور اپنی تائید سے محروم رکھا اسی کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا ولزالین ورز ما حصل اور خلاصہ ان تین صداقت وں کا یہ ہے کہ جیسے انسان کی خدا کے ساتھ تین حالتیں ہیں ایسا ہی خدا بھی ہر یک حالت کے موافق ان کے ساتھ جدہ جدہ معاملہ کرتا ہے جو لوگ اس پر راضی ہوتے ہیں اور دلی محبت اور صدق سے اس کے خواہاں ہو جاتے ہیں خدا بھی ان پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنی راضہ مندی کے انوار ان پر نازل کرتا ہے اور جو لوگ اس سے موپیر لیتے ہیں رمضان مخالفت اختیار کرتے ہیں خدا بھی مخالف کی طرح ان سے معاملہ کرتا ہے اور جو لوگ اس کی طلب میں سستی اور لاپروائی کرتے ہیں خدا بھی ان سے لاپروائی کرتا ہے اور ان کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے برز جس طرح آئینے میں انسان کو وہی شکل نظر آتی ہے کہ جو حقیقت میں شکل رکھتا ہے اسی طرح حضرت عادیت کہ جو ہر یک قدورت سے مصفہ اور پاک ہے کے ساتھ لاپروائی رکنے والوں سے رک جاتا ہے اور جھکنے والوں کی طرف جھکتا ہے چاہنے والوں کو چاہتا ہے اور نفرت کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے اور جس طرح آئینے کے سامنے جو انداز اپنا بناوگے وہی انداز آئینے میں بھی نظر آئے گا ایسا ہی خدا وانتالہ کے روبرو جس انداز سے کوئی چلتا ہے وہی انداز خدا کی طرف سے اس کے لئے موجود ہے اور جن لباسوں کو بندہ اپنے لئے آپ اختیار کر لیتا ہے وہی تخم بویا ہوا اس کا اس کو دیا جاتا ہے جب انسان ہر یک طرح کے حجابوں اور قدورتوں اور آلائشوں سے اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے اور سہن سینہ اس کے کا مواد ردیہ ما سوائے اللہ سے بالکل خالی ہو جاتا ہے اس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی اپنے مکان کا دروازہ جو آفتاب کی طرف ہے کھول دیتا ہے اور صورت کی کرنے اس کے گھر کے اندر چلی آتی ہیں لیکن جب بندہ ناراستی اور درو اور طرح طرح کی آلائشوں کو آپ اختیار کر لیتا ہے اور خدا کو حقیق چیز کی طرح خیال کر کے چھوڑ دیتا ہے اس کی ایسی مثال ہوتی ہے ایسے کوئی روشنی کو ناپسند کر کے اور اس سے بغض رکھ کر اپنے گھر کے تمام دروازے بند کر دے آئیسا نہ ہو کہ کسی طرف سے آفتاب کی شوائے اس کے گھر کے اندر آ جائیں جب انسان بابائز جذبات نفسانی یا ننگ و ناموس یا تکلید قوم وغیرہ ترہ ترہ کی غلطیوں اور آلائشوں میں گریبتار ہو اور سستی اور تقاصل اور لاپروائی سے ان آلائشوں سے پاک ہونے کے لئے کچھ صحیح اور کوشش نہ کریں تو اس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی اپنے گھر کے دروازوں کو بند پاوے اور تمام گھر میں اندھیرہ بھرا ہوا دیکھے اور پھر اٹھ کر دروازوں کو نہ کھولے یہ تینوں مثالیں ان تینوں حالتوں کی ہیں جو انسان کے اپنے ہی فیل یا اپنی سستی سے پیدا ہو جاتی ہیں جن میں سے پہلی حالت کا نام حضب تصریح گزشتہ کے انعام الہی اور دوسری حالت کا نام غضب الہی اور دیسری حالت کا نام ازلال الہی ہے ان تین صداقتوں سے بھی ہمارے مخالفین بے خبر ہیں کیونکہ برحمو سماج والوں کو اس صداقت سے بلکل اطلاع نہیں ہے جس کے روح سے خدا اطالع سرکش اور غضب ناک بندوں کے ساتھ غضب ناک کا معاملہ کرتا ہے چنانچہ برحمو صاحبوں میں سے ایک صاحب نے اس بارے میں انہی دنوں میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے جس میں صاحب موصوب خدا کی کتابوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان میں غضب کی صفت خدا کی طرف کیوں پر منصوب کی گئی ہے کیا خدا ہماری کمزوریوں پر چڑھتا ہے اب ظاہر ہے کہ اگر صاحب راکم کو اس صداقت کی کچھ بھی خبر ہوتی تو کیوں وہ ناحق اپنے اوقات ضائع کر کے ایک ایسا رسالہ چھفواتے جس سے ان کی کم فہمی ہر یک پر کھل گئی ہے اور ان کو باوجود دعوی اکل کے یہ بات سمجھ نہ آئی کہ خدا کا غضب بندے کی حالت کا ایک اکس ہے اور صادقوں پر فیضان رحمت ہوتا ہے اس پر بھی وہی فیضان ہو جائے ہرگز نہیں بلکہ خدا کا قانون قدیم جو اقتدا سے چلا آیا ہے اس کو ہمیشہ راست باد اور صادق آدمی تجربہ کرتے رہے ہیں اور اب بھی صحیح تجارب سے کسی سچائیوں کو مشاہدہ کرتے ہے وہ یہی قانون ہے کہ جو شخص ظلماتی حجابوں سے نکل کر سیدھا خدا اللہ کی طرف اپنے روح کا مو پھیر کر اس کے آستانہ پر گر پڑتا ہے اسی پر فیضان رحمت خاص سائے ایزدی کا ہوتا ہے اور جو شخص اس طریق کے برخلاف کوئی دوسرا طریق اختیار کر لیتا ہے تو بزرور جو عمر رحمت کے برخلاف ہے یعنی غضب الہی اس پر وارد ہو جاتا ہے اور غضب کی اصل حقیقت یہی ہے کہ جب ایک شخص اس طریق مستقیم کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو قانون الہی میں حفاظ رحمت الہی کا طریق ہے تو فیضان انسان کی زندگی اور آرام اور راحت خدا کے فیض سے ہی ہے اس جہد سے جو لوگ فیضان رحمت کے طریق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ خدا کی طرف سے اسی جہان میں یا دوسرے جہان میں ترہ ترہ کے عذابوں میں مقتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ جس کے شامل حال رحمت الہی نہیں ہے ضرور ہے کہ انوا اقسام کے عذاب روحانی و بدنی اس کی طرف مو کریں چونکہ خدا کے قانون میں یہی انتظام مقرر ہے کہ رحمت خاص سا انہی کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو رحمت کے طریق کو یعنی دعا اور توحید کو اختیار کرتے ہیں اس باعث سے جو لوگ اس طریق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ترہ ترہ کی آفات میں گریف تار ہو جاتے ہیں اسی کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا ہے یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا تمہاری پرواہ کیا رکھتا ہے اگر تم دعا نہ کرو اور اس کے فیضان کے خواہا نہ ہو خدا کو کسی کی زندگی اور وجود کی حاجت نہیں وہ تو بے نیاز مطلق ہے اور آریہ سماج والے اور عیسائی بھی ان تینوں صداقتوں میں سے پہلی اور تیسی صداقت سے بے خبر ہیں کوئی ان میں سے یہ اعتراض کرتا ہے کہ خدا تعالی سب لوگوں کو کیوں ہدایت نہیں دیتا اور کوئی یہ اعتراض کر رہا ہے کہ خدا میں صفت ازلال کیوں کر پائی جاتی ہے جو لوگ خدا تعالی کی ہدایت کی نسبت مطرز ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہدایت الہی انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو ہدایت پانے کے لئے کوشش کرتے ہیں اور ان مطرز ہیں ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ خدا اطال اپنے قوائد مقررہ کے ساتھ ہر یک انسان سے مناسب حال معاملہ کرتا ہے اور جو شخص سستی اور تقاصل سے اس کے لئے کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں قدیم سے اس کا یہی قائدہ مقرر ہے کہ وہ اپنی تائید سے ان کو محروم رکھتا ہے اور ان ہی کو اپنی راہیں دکھ لاتا ہے جو ان راہوں کے لئے بدل و جان سئی کرتے ہیں بھلا یہ کیوں کر ہو سکے کہ جو شخص نہایت لا پروائی سے سستی کر رہا ہے وہ ایسا ہی خدا تاکہ فیض سے مستفیض ہو جائے جیسے وہ شخص جو تمام اکل اور تمام زور اور تمام اخلاص سے اس کو ڈھونتا ہے اسی کی طرف ایک دوسرے مقام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے یعنی جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو بزرور اپنی راہیں دکھلا دیا کرتے ہیں اب دیکھنا چاہیے کہ یہ دس صداقتیں جو سور فاتحہ میں درج ہیں کس قدر عالی اور بنظیر صداقتیں ہیں جن کے دریافت کرنے سے ہمارے تمام مقالفین کاسر رہے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کس اجاز اور لطافت سے اور پھر اس طرف خیال کرنا چاہیے کہ علاوہ ان سچائیوں کے اور اس کمال اجاز کے دوسرے کیا کیا لطائف ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں بھرے ہوئے ہیں اگر ہم اس جگہ ان سب لطائف کو بیان کریں تو یہ مضمون ایک دفتر بن جائے گا صرف چند لطیف بطور ایسا طریقہ حسنہ بتلایا ہے جس سے خوب تر طریقہ پیدا ہونا ممکن نہیں اور جس میں وہ تمام امور جمع ہیں جو دعا میں دلی جوش پیدا کرنے کے لئے نہایت ضروری ہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ قبولیت دعا کے لئے ضرور ہے کہ اس میں ایک جوش ہو کیونکہ جس دعا میں جوش نہ ہو وہ صرف لفظی بڑھ بڑھ ہے حقیقی دعا نہیں مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ دعا میں جوش پیدا ہونا ہر یک وقت انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ انسان کے لئے اشد ضرورت ہے کہ دعا کرنے کے وقت جو امور دلی جوش کے محرق ہیں وہ اس کے خیال میں حاضر ہوں اور یہ بات ہر یک آقل پر روشن ہے کہ دلی جوش پیدا کرنے والی صرف دو ہی چیزیں ہیں ایک خدا کو کامل اور قادر اور جامع صفات کاملہ خیال کر کے اس کی رحمتوں اور کرموں کو ابتدا سے انتہا تک اپنے وجود اور بقا کے لئے ضروری دیکھنا اور تمام فیوز کا مبدع اسی کو خیال کرنا دوسرے اپنے تئیں اور اپنے تمام ہم جنسوں کو آجز اور مفلس اور خدا کی مدد کا مہتاج یقین کرنا یہی دو عمر ہیں جنسے دعاؤں میں جوش پیدا ہوتا ہے اور جو جوش دلانے کے لئے کامل ذریعہ ہے وجہ یہ انسان کی دعا میں تب ہی جوش پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنے تئیں سراسر ضعیف اور ناتوان اور مدد الہی کا محتاج دیکھتا ہے اور خدا کی نظبت نہایت قوی اعتقاد سے یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ بغایت درجہ کامل القدرت اور رب العالمین اور رحمان ہیں سب کا پورا کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے سورہ فاتحہ کے ابتراہ میں جو اللہ تعالیٰ کی نظبت بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ ہی ایک ذات ہے جو تمام محمد کاملہ سے متصف اور تمام خوبیوں کی جامع ہے اور وہ ہی ایک ذات ہے جو تمام عالموں کی رب اور تمام رحمتوں کا چشمہ اور سب کو ان کے عملوں کا بدلہ دینے والی ہے پس ان صفات کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بخوبی ظاہر فرما دیا کہ سب قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے اور ہر یک فیض اسی کی طرف سے ہے اور اپنی اس قدر عظمت بیان کی کہ دنیا اور آخرت کے کاموں کا قاضی الحاجات اور ہر یک چیز کا اللہ تلیلل اور ہر یک فیض کا مبدہ اپنی ذات کو ٹھہرایا جس میں یہ بھی اشارہ فرما دیا ہے کہ اس کی ذات کے بغیر اور اس کی رحمت کے بدون کسی زندہ کی زندگی اور آرام اور راحت ممکن نہیں اور اس کے یہ معنی ہے کہ اے مبدع تمام فیوز ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یعنی ہم آجز ہیں آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک تیری توفیق اور تائی چامل حال نہ ہو پس خدا تعالی نے دعا میں جوش دلانے کے لیے دو جاننا چاہیے کہ یہی دو محرک ہیں ان کا دعا کے وقت خیال میں لانا دعا کرنے والوں کے لیے نہایت ضروری ہے جو لوگ دعا کی کیفیت سے کسی قدر چاشنی حاصل رکھتے ہیں انہیں خوب معلوم ہے کہ بغیر پیش ہونے ان دونوں محرک کے دعا ہوئی نہیں سکتی ظاہر ہے کہ جو شخص خدا کی عظمت اور رحمت اور قدرت کاملہ کو یاد نہیں رکھتا وہ کسی طرح سے خدا کی طرف رجوع نہیں کر سکتا اور جو شخص اپنی آجزی اور درماندگی اور مسکینی کا اقراری نہیں اس کی روح اس مولا کریم کی طرف ہرگز جھک نہیں سکتی غرض یہ ایسی صداقت ہے اس کے سمجھ نے کے لئے کوئی امیق فلسفہ درکار نہیں بلکہ جب خدا کی عظمت اور اپنی زلت اور عادزی متحقق طور پر دل میں منقش ہو تو وہ حالت خاصہ خود انسان کو سمجھا دیتی ہے کہ خالص دعا کرنے کا وہی ذریعہ یعنی اول اس بات کا تصور کہ خدا تعالی ہر یک قسم کی ربوبیت اور پرورش اور رحمت اور بدلہ دینے پر قادر ہے اور اس کی یہ صفات کاملہ ہمیشہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں دوسرے اس بات کا تصور انسان بغیر توفیق اور تائید الہی کے کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا اور بلا شبہ یہ دونوں تصور ایسے ہیں کہ جب دعا کرنے کے وقت دل میں جم جاتے ہیں تو یک یک انسان کی حالت کو ایسا تبدیل کر دیتے ہیں کہ ایک متقبر ان سے متاثر ہو کر روتا ہوا زمین پر کر پڑتا ہے اور ایک گردن کش سخت دل کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہی کل ہے جس ایک غافل مردے میں جان پڑ جاتی ہے انہی دو باتوں کے تصور سے ہر یک دل دعا کرنے کی طرف کھینچا جاتا ہے ورز یہی وہ روحانی وسیلہ ہے جس انسان کی روح روب خدا ہوتی ہے اور اپنی خودی میں پہنچ جاتا ہے جہاں اپنی مقدر ہستی کا نشان باقی نہیں رہتا اور صرف ایک ذات عظمہ کا جلال چمکتا ہوا نظر آتا ہے اور وہی ذات رحمت کل اور ہر یک ہستی کا ستون اور ہر یک درد کا چارہ اور ہر یک فیض کا مبدع دکھائی دیتی ہے آخر اس سے ایک صورت فنا ف اللہ کی ظہور پذیر ہو جاتی ہے جس کے ظہور سے نہ انسان مخلوق کی طرف مائل رہتا ہے نہ اپنے نفس کی طرف نہ اپنے ارادے کی طرف اور بالکل خدا کی محبت میں کھویا جاتا ہے اور اس ہستی حقیقی کی شہود سے اپنی اور دوسری مخلوق چیزوں کی ہستی کا لدم معلوم ہوتی ہے اس حالت کا نام خدا نے صراط مستقیم رکھا ہے جس کی طلب کے لئے بندے کو تعلیم فرمایا اور کہا اہدن الصراط المستقیم یعنی وہ راستہ فنا اور توحید اور محبت الہی کا جو آیت مسکورہ بالا سے مفہوم ہو رہا ہے وہ ہمیں عطا فرما اور اپنے غیر سے بکلی منقطع کر خلاسہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے دعا میں جوش پیدا کرنے کے لئے وہ ازباب حق کا انسان کو عطا فرمائے کہ جو اس قدر دلی جوش پیدا کرتے ہیں کہ دعا کرنے والے کو خودی کے عالم سے بے خودی اور نیستی کے عالم میں پہنچا دیتے ہیں اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات ہرگز نہیں کہ سورہ فاتحہ دعا کے کئی طریقوں میں سے ہدایت مانگنے کا ایک طریقہ ہے بلکہ جیسا کہ دلائل مسکورہ بالا سے ثابت ہو چکا ہے در حقیقت صرف یہی کے چلنا چاہتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جیسے خدا نے دوسرے امور میں قوائد مقررہ ٹھہرا رکھے ہیں ایسا ہی دعا کے لئے بھی ایک قائدہ خاص ہے اور وہ قائدہ وہی محرک ہے جو سورہ فاتحہ میں لکھے گئے ہیں اور ممکن نہیں کہ جب تک وہ دونوں محرک کسی کے خیال میں نہ ہو تب تک اس کی دعا میں جوج پیدا ہو سکے سو طبعی راستہ دعا مانگنے کا وہی ہے جو سورہ فاتحہ میں ذکر ہو چکا ہے سورہ ممدوحہ کے لطائف میں سے یہ ایک نہایت امدہ لطیفہ ہے کہ دعا کو محرکات اس کے کے بیان کیا ہے فتدبر پھر ایک دوسرا لطیفہ سورت میں یہ ہے کہ ہدایت کے قبول کرنے کے لئے پورے پورے ازباب ترغیب بیان فرمائے ہیں کیونکہ ترغیب کامل جو معقول طور پر دی جائے کہ ایک زبردست کشش ہے اور حسر اقلی کے روح سے ترغیب کامل اس ترغیب کا نام ہے جس میں تین جزیں موجود ہوں ایک یہ کہ جس شئے کی طرف ترغیب بینا منظور ہو اس کی ذاتی خوبی بیان کی جائے سو اس خبر کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے اہد نصرات المستقیم یعنی ہم کو وہ راستہ بتلا جو اپنی ذات میں صفت آیت میں ذاتی خوبی اس راستے کی بیان فرما کر اس کے حصول کے لئے ترغیب دی دوسری جز ترغیب کی یہ ہے کہ جس شئے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اس شئے کے فوائد بیان کیے جائیں سو اس جز کو اس آیت میں بیان فرما سراط اللہ زین آن یعنی اس راستے پر ہم کو چلا جس پر چلنے سے پہلے سالکوں پر انام اور کرم ہو چکا ہے سو اس آیت میں راستہ چلنے والوں کا کامیاب ہونا ذکر فرما کر اس راستے کا شوق دلائیا تیسری جز ترغیب کی یہ ہے کہ جس شئے کی طرف ترغیب دینا یعنی ان لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے سرات مستقیم کو چھوڑا اور دوسری راہیں اختیار کی اور غضب الہی میں پڑے اور گمراہ ہوئے سو اس آیت میں سیدھا راستہ چھوڑنے پر جو ضرر مترتب ہوتا ہے اسے آگا کیا غرص سور فاتحہ میں ترغیب کی تازاتی خوبی کو سن کر تباہ سلیمہ اس کی طرف محل کریں اور فوائد پر اطلاع پا کر جو لوگ فوائد کے خواہاں ہیں ان کے دلوں میں شوق پیدا ہو اور ترک کرنے کی خرابیاں معلوم کر کے اس وعبال سے ڈریں جو کہ ترک کرنے پر آئید حال ہوگا پس یہ بلاغت یہ کمال دکھ لیا ہے کہ محمد الہیہ کے ذکر کرنے کے بعد جو فکرات دعا وغیرہ کے بارے میں لکھے ہیں ان کو ایسے امدہ طور پر بطور لف و نشر مرتب کے بیان کیا ہے جس کا صفائی سے بیان کرنا باوجود ریایت تمام مدارج فصاحت و بلاغت کے بہت مشکل ہوتا ہے اور جو لوگ سخن میں صاحب مزاق ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں اس قسم کے لف و نشر کیسا نازک اور دقیق کام ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اول محمد الہیہ میں فیوز اربع کا ذکر فرمایا ایک کہ وہ رب العالمین ہے دو رحمان ہے تین رحیم ہے چار مالک یوم الدین ہے اور پھر بعد اس کے فکرات تعبد اور استعانت اور دعا اور طلب جزا کو انہی کے زہل میں اس لطافت سے لکھا ہے جس فکرے کو کسی قسم فیض سے نہایت مناسبت تھی اسی کے نیچے وہ فکرہ درج کیا چنانچہ رب العالمین کے مقابلے پر ایہ کا نابدو لکھا کیونکہ ربوبیت سے استحقا کے عبادت شروع ہو جاتا ہے اسی کے نیچے اور اسی کے مہادات میں ایہ کا نابدو کا لکھنا نہایت موضون اور مناسب ہے اور رحمان کے مقابلے پر ایہ کا نستہین لکھا کیونکہ بندے کے لئے ایانت الہی جو توفیق عبادت اور حریق اس کے مطلوب میں ہوتی ہے جس پر اس کی دنیا اور آخرت کی صلاحیت موقوف ہے یہ اس کے کسی عمل کا پاداش نہیں بلکہ محض صفت رحمانیت کا اثر ہے پس استعانت کو صفت رحمانیت سے بشدت مناسبت ہے اور رحیم کے جو سمرہ مترتب ہوتا ہے وہ صفت رحمیت کا اثر ہے اور مالک یوم دین کے مقابلے پر سراط اللہ زین آنمت علیہم غیر المغذوب علیہم علیہم لکھا کیونکہ عمر مجازات مالک یوم دین کے متعلق ہے ایسا فکرہ جس میں طلب انہام اور عذاب سے بچنے کی درخواست ہے اسی کے نیچے رکھنا موضوع ہے چوتھا لطیفہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مجمل طور پر تمام مقاصد قرآن شریف پر مشتمل ہے گویا یہ سورت مقاصد قرآن کا ایک اجاز لطیف ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما یا ہے وَلَقَدْ آتَئِنَا كَسَبْا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآن الْعَظِيمِ سورہ الْحَجَر آیت اٹھاسی یعنی ہم نے تجھے اے رسول سات آیتیں سورہ فاتحہ کی عطا کی ہیں جو مجمل طور پر تمام مقاصد قرآن پر مشتمل ہیں اور ان کے مقابلہ پر قرآن عظیم بھی عطا فرمایا ہے جو مفصل طور پر مقاصد دینیہ کو ظاہر کرتا ہے اور اسی جہد سے اس سورت کا نام ام الکتاب اور سورت الجامع ہے ام الکتاب اس جہد سے کہ جمعی مقاصد قرآن اس سے مستخرج ہوتے ہیں اور سورت الجامع اس جہد سے کہ علوم قرآن کے جمعی انوا پر بسورت اجمالی مشتمل ہے اسی جہد سے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے سورت فاتحہ کو پڑھا گویا اس نے سارے قرآن کو پڑھ لیا غرص قرآن شریف اور احادیث نوی سے ثابت ہے کہ سورت فاتحہ ممدوحہ ایک آئینہ قرآن نمہ ہے اس کی مقصد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمام محمد کاملہ باری تعالیٰ کو بیان کرتا ہے اور اس کی ذات کے لئے جو کمال تام حاصل ہے اس کو بوضاحت بیان فرماتا ہے سو یہ مقصد الحمدللہ میں بطور اجمال آ گیا کیونکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ تمام محمد کاملہ اللہ کے لئے ثابت ہیں جو مستجمہ جمعی کمالات اور مستحق جمعی عبادات ہے دوسرا مقصد قرآن شریف کا یہ ہے کہ وہ خدا کا سانع کامل ہونا اور خالق العالمین ہونا ظاہر کرتا ہے اور عالم کے ابتدا کا حال بیان فرماتا ہے اور جو دائرہ عالم میں داخل ہو چکا اس کو مخلوق ٹھہراتا ہے اور ان امور کے جو لوگ مخالف ہیں ان کا کذب ثابت کرتا ہے سو یہ مقصد رب العالمین میں بطور اجمال آ گیا تیسرا مقصد قرآن شریف کا خدا کا فیضان بلا استحقاق ثابت کرنا اور اس کی رحمت عامہ کا بیان کرنا ہے سو یہ مقصد لفظ رحمان میں بطور اجمال آ گیا چوتھا مقصد قرآن شریف کا خدا کا وہ فیضان ثابت کرنا ہے جو محنت اور کوشش پر مترتب ہوتا ہے سو یہ مقصد لفظ رحیم میں آ گیا پانچوہ مقصد قرآن شریف کا عالم معات کی حقیقت بیان کرنا ہے سو یہ مقصد مالک یوم الدین میں آ گیا چھٹا مقصد قرآن شریف کا اخلاص اور عبودیت اور تسکیہ نفس ان غیر اللہ اور علاج امراض روحانی اور اصلاح اخلاق ردیہ اور توہیر فیل عبادت کا بیان کرنا ہے سو یہ مقصد ہیہ کا نابدوں میں بطور اجمال آ گیا ساتھوہ مقصد قرآن شریف کا ہر یا کام میں فائل حقیقی خدا کو ٹھہرانا اور تمام توفیق اور لطف اور نصرت اور ثبات الطاعت اور عصمت ان الاسیان اور حصول جمعی ازباب خیر اور صلاحیت دنیا اور دین اسی کی طرف اسے قرار دینا اور ان تمام امور میں اسی سے مدد چاہنے کے لئے تاقید کرنا سو یہ مقصد ایہ کا نستعین میں بطور اجمال آ گیا آٹھوہ مقصد قرآن شریف کا سرات مستقیم کے دقائق کو بیان کرنا ہے اور پھر اس کی طلب کے لئے تاقید کرنا کہ دعا اور تضرر سے اس کو طلب کریں سو یہ مقصد اہد سرات المستقیم میں مقصد قرآن شریف کا ان لوگوں کا طریق و خلق بیان کرنا ہے جن پر خدا کا انعام و فضل ہوا تا طالبین حق کے دل جمعیت پکڑیں سو یہ مقصد سرات اللہ زینا نمت علیہم میں آ گیا دسوہ مقصد قرآن شریف کا ان لوگوں کا خلق و طریق بیان کرنا تا حق کے طالب ان کی راہوں سے ڈریں سو یہ مقصد غیر المقذوب علیہم والذالین میں بطور اجمال آ گیا ہے یہ مقاصد اشرا ہیں جو قرآن شریف میں مندرج ہیں جو تمام صداقتوں کا اصل الاصول ہیں سو یہ تمام مقاصد سورہ فاتحہ میں بطور اجمال آ گئے پانچ و کہ وہ اس عتم اور اکمل تعلیم پر مشتمل ہے جو طالب حق کے لئے ضروری ہے اور جو ترقیات قربت اور معرفت کے لئے کامل دستور العمل ہے کیونکہ ترقیات قربت کا شروع اس نقطہ سید سے ہے کہ جب سالک اپنے نفس پر ایک موت قبول کر کے اور سختی اور آزار کشی کو روہ رکھ کر ان تمام نفسانی خواہشوں سے خالص اللہ دست کش ہو جائے کہ جو اس میں اور اس کے مولا کریم میں جدائی ڈالتے ہیں اور اس کے محق کو خدا کی طرف سے پھیر کر اپنی نفسانی لذات اور جذبات اور آدات اور خیالات اور ارادات اور نیز مخلوق کی طرف پھیرتے ہیں اور ان کے خوفوں اور امیدوں میں گرفتار کرتے ہیں اور ترقیات کا عوص درجہ وہ ہے کہ جو جو ابتدائی درجے میں نفس کشی کے لیے تکالیف اٹھائی جاتی ہیں اور حالت معتادہ کو چھوڑ کر ترہا ترہا کے دکھ سہنے پڑتے ہیں وہ سب آلام صورت انام میں ظاہر ہو جائیں اور بجائے مشکت کے لذت اور بجائے رنج کے راحت اور بجائے تنگی کے انشرا اور بشاشت نمودار ہو اور ترقیات کا آلہ درجہ وہ ہے کہ سالک اس قدر خدا اور اس کے ارادوں اور خواہشوں سے اتحاد اور محبت اور یک جہتی پیدا کر لے کہ اس کا تمام اپنا این و اثر جاتا رہے اور ذات اور صفات الہیہ بلا شائبہ ظلمت اور بلا طواهم حالیت و محلیت اس کے وجود آئینہ صفت میں منقص ہو جائے اور فنا اتم کے آئینے کے ذریعے سے جس نے سالک میں اور اس کی نفسانی خواہشوں میں غائر درجہ کا بورٹ ڈال دیا ہے ان اکاس ربانی ذات اور صفات کا نہایت صفائی سے دکھائی دے اس تقریر میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں وجودیوں یا ویدانتیوں کے باطل خیال کی تائید ہو کیونکہ انہوں نے خالق اور مخلوق میں جو عبدی امتیاز ہے شناق نہیں کیا اور اپنے کشوف مشتبہ کے دھوکے سے کہ جو سلوک ناتمام کی حالت میں اکثر پیش آ جاتے ہیں یا جو سودا انگیز ریاضتوں کا ایک نتیجہ ہوتا ہے سخت مغالطات کے بیچ میں پڑ گئے یا کسی نے سکر اور بے خودی کی حالت میں جو ایک قسم کا جنون ہے اس فرق کو نظر سے ساکت کر دیا کہ جو خدا کی روح اور انسان کی روح میں باعتبار طاقتوں اور قوتوں اور کمالات اور تقدسات کے ہے ورنہ ظاہر ہے کہ قادر مطلق جس کے علم قدیم سے ایک ذرہ مخفی نہیں اور جس کی طرف کوئی نقصان اور خسران آیت نہیں ہو سکتا اور جو ہر یک قسم کے جہل اور آلودگی اور ناتوانی اور غم اور حزن اور درد اور رنج اور گرفتاری سے پاک ہے وہ کیوں کر اس چیز کا این ہو سکتا ہے کہ جو ان سب بالاؤں میں مبتلا ہے کیا انسان جس کی روحانی ترقیات کے لئے اس قدر حالات منتظرہ ہیں جن کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا وہ از ذات صاحب کمال تام سے مشابہ یا اس کا این ہو سکتا ہے جس کے لئے کوئی حالت منتظرہ باقی نہیں کیا جس کی ہستی فانی اور جس کی روح میں سریح مخلوقیت کے نقصان پائے جاتے ہیں وہ باوجود اپنی تمام آلائش اور کمزوریوں اور ناپاکیوں اور عیبوں اور نقصانوں کے اس ذات جلیل اس صفات سے برابر ہو سکتا ہے جو اپنی خوبیوں اور پاک صفتوں میں ازلی ابدی طور پر اتم اور اکمل ہے سبحانہ و تعالی ما یسفون بلکہ اس تیسرے ہمارا مطلب یہ ہے کہ سالک خدا کی محبت میں ایسا فانی اور مستحلق ہو جاتا ہے اور اس قدر ذات بے چون اور بے چگون اپنی تمام صفات کاملہ کے ساتھ اس سے قریب ہو جاتی ہے کہ علوہیت کے تجلیات اس کے نفسانی جذبات پر ایسے غالب آجاتے ہیں اور ایسے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں یا اس کو اپنے نفسانی جذبات سے بلکہ ہر یک سے جو نفسانی جذبات کا تابعہ ہو مغائرت کلی اور عداوت ذاتی پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں اور قسم دوئم کی ترقی میں فرق یہ ہے کہ گو قسم دوئم میں بھی اپنے رب کی مرضی سے موافقت تامہ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا اعلام بصورت اعنام نظر آتا ہے مگر ہنوز اس میں ایسا تعلق بلہ نہیں ہوتا کہ جو ماں سو اللہ کے ساتھ عداوت ذاتی پیدا ہو جانے کا موجب ہو اور جس سے محبت الہی صرف دل کا مقصد ہی نہ رہے بلکہ دل کی سرشت بھی ہو جائے غرص قسم دویم کی ترقی میں خدا سے موافقت تامہ کرنا اور اس کے غیر سے عداوت رکھنا سالک کا مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول سے وہ لذت پاتا ہے لیکن قسم سیوم کی ترقی میں خدا سے موافقت تامہ اور اس کے غیر سے عداوت خود سالک کی سرشت ہو جاتی ہے جس سرشت کو وہ کسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ انفقا کو شیع ان نفس ہی محال ہے برخلاف قسم دو وم کے اس میں انفقا جائز ہے اور جب تک ولایت کسی ولی کی قسم سیوم تک نہیں پہنچتی عارضی ہے اور خطرات سیامن میں نہیں وجہ یہ کہ جب تک انسان کی سرشت میں خدا کی محبت اور اس کے غیر کی عداوت داخل نہیں تب تک کچھ رگ و ریشہ ظلم کا اس میں باقی ہے کیونکہ اس نے حق ربوبیت کو جیسا کہ چاہیے تھا عدا نہیں کیا اور لکائے تام حاصل کرنے سے ہنوز کاثر ہے لیکن جب اس کی سرشت میں محبت الہی اور موافقت باللہ بخوبی داخل ہو گئی یہاں تک کہ خدا اس کے کان ہو گیا جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں ہو گیا جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو گیا جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہو گیا جس سے وہ چلتا ہے تو پھر کوئی ظلم اس میں باقی نہ رہا اور ہر یک خطرے سے امن میں آ گیا اسی درجے کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اب سمجھنا چاہیے کہ یہ ترقیات سلاسہ جو تمام علوم و محارف کا اصل الاصول بلکہ تمام دین کا لب لباب ہے سورہ فاتحہ میں بتمام ترقوبی و ریایت ایجاز و خوش اسلوبی بیان کیے گئے ہیں چنانچہ پہلی ترقی کے جو قربت کے میدانوں میں چلنے کے لیے اول قدم ہے اس آیت میں تلمستقین کیونکہ ہر یک قسم کی کجی اور بیراہی سے باز آ کر اور بلکل روب خدا ہو کر راہ راست کو اختیار کرنا یہ وہی سخت گھاٹی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں فنا سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ امور معلوفہ اور معتادہ کو یک لخت چھوڑ دینا اور نفسانی خواہشوں کو جو ایک عمر سے عادت ہو چکی ہے یک دفعہ ترک کرنا اور ہر یک ننگ اور ناموس اور عجب اور ریا سے موپ پھیر کر اور تمام ماں سواللہ کو کل عدم سمجھ کر سیدھا خدا کی طرف رخ کر لینا حقیقت میں ایک ایسا کام ہے جو موت کے برابر ہے اور یہ موت روحانی پیدائش کا مدار ہے اور جیسے دانہ جب تک خاک میں نہیں ملتا اور اپنی صورت کو نہیں چھوڑتا تب تک نیا دانہ وجود میں آنا غیر ممکن ہے اسی طرح روحانی پیدائش کا جسم اس فنا سے تیار ہوتا ہے جو جو بندے کا نفس شکست پکڑتا جاتا ہے اور اس کا فیل اور ارادت اور روب خلق ہونا فنا ہوتا جاتا ہے تو پیدائش روحانی کے آزا بنتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب فنائے اتم حاصل ہو جاتی ہے تو وجود ثانی کی خلط اتا کی جاتی ہے اور سم انش نا خلق آخر کا وقت آجاتا ہے اور چونکہ یہ فنائے اتم بغیر نصرت و توفیق و توجہ خاص قادر مطلق کے ممکن نہیں اس لئے یہ دعا تعلیم کی یعنی اہدن السراط المستقیم جس کے یہ معنی ہیں کہ اے خدا ہم کو راہ راست پر قائم کر اور ہر یک طور کی کجی اور بے راہی سے نجات بکش اور یہ کامل استقامت اور راست روی جس کو طلب کرنے کا حکم ہے نہایت سخت کام ہے اور اول دفعہ میں اس کا حملہ سالک پر ایک شیر ببر کی طرح ہے جس کے سامنے موت نظر آتی ہے پس اگر سالک ٹھہر گیا اور اس اس سے زیادہ تر کریم ہے کہ پھر اس کو یہ جلتا ہوا دوزف دکھا وے اور از یہ کامل استقامت وہ فنا ہے جس سے کارخانہ وجود بندے کو بکلی شکست پہنچتی ہے اور ہوا اور شہوت اور ارادت اور ہر یک خدروی کے فیل سے بی اکبار گی دستکش ہونا کوششوں کا بہت کچھ دخل ہے اور بشری مجاہدات کی بخوبی پیش رفت ہے اور اسی حد تک اولیاء اللہ کی کوششیں اور صالقین کی محنتیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر بعد اس کے خاص مواہب سماوی ہیں جن میں بشری کوششوں کو کچھ دخل نہیں بلکہ خود خدا تعالیٰ کی طرف سے اجائبات سماوی کی سیر کرانے کے لیے غیبی سواری اور آسمانی براک عطا ہوتا ہے